بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد جب دس ہجری کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں حج پر جا رہا ہوں یہ میرا آخری حج ہے کون کون میرے ساتھ حج پر جانا چاہے گا سب نے سوچا کہ یہ رسول خدا کا آخری حج ہے اس لئے ہم رسول خدا کے ساتھ یہ حج ادا کریں گے اس طرح شام لبنان اردن مدینہ یعنی ہر ملک سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار لوگ حج کے لئے روانہ ہوئے جب رسول خدا حج کر کے واپس آ رہے تھے تو جب آپ ایک لکودک سہرہ میں پہنچے گرمی کی شدت تھی چٹیل میدان تھا کہ رسول نے اپنا اونٹ روک دیا اور سب کو حکم دیا کہ یہیں پر ٹھہر جاؤ جو چلے گئے ہیں انہیں واپس بلایا جائے اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے جب سب اکٹھے ہو گئے تو چونکہ ایک میدان تھا کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ رسول خدا بلند ہو کر اپنی بات سنا سکتے تو رسول نے پالانوں کا ممبر بنایا اور اس قدر بلند ہوئے کہ رسول کا چہرہ سب کو نظر آئے اور آواز پہن سکے آپ نے فرمایا کہ ابھی مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ اے حبیب جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا بے شک اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا جب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی تو تاریخ میں ملتا ہے کتابِ گواہیں کہ رسول نے حضرت علی علیہ السلام کا بازو بلند کر کے فرمایا کہ من کنتو مولا فہازا علی ان مولا یعنی جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے اس لئے دکھایا اور اس لئے اس قدر اونچے ہوئے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ یا رسول اللہ ہم دور تھے ہم نے آپ کی آواز نہیں سنی تو رسول نے ہاتھ بلند کر کے بتایا کہ جو سن نہ سکیں وہ دیکھ سکیں کہ رسول نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہے علی کو اور بتا رہے ہیں کہ میرے بعد تمہارا میرا جانشین حضرت علی ہے اور تمہارے لئے وسی بھی علی ہے رسول نے جیسے دن یہ اعلان کیا وہ اٹھارا زلحج تھی اور اس دن کو غدیر کہا جاتا ہے غدیر اس دن کا نام ہے جیسے دن امت اسلامیہ ولایت کے نظام کو سمجھنے کا شعور پیدا کر لیں اور جیسے دن مبلغ ولایت ان کے درمیان اعلان نظام ولایت کریں اور امت بقین بقین کی بجائے یہ کہے کہ سرانکوں پر یہ نظام اللہ اور جیسے دن کہے کہ ہم نے تاغوت کو چھوڑ کر اللہ کے نظام پر ایمان لے آئے ہیں اور اس دن کا نام روز غدیر اور عید غدیر ہے امام سادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ روز غدیر میری امت کی بہترین عیدوں میں سے ہے اور یہ وہ دن ہے کہ جب خداوند تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں اپنے بھائی علی بن عبی طالب علیہ السلام کو اپنی امت کے پرچمدار کے طور پر مقرر کروں تاکہ میرے بعد لوگ ان کے ہاتھوں ہدایت پائیں اور یہ وہ دن ہے کہ جب خدا نے دین کو کامل کیا اور اپنی نعمت میری امت پر پوری کر دی اور اسلام کو ان کے لیے بحیثیت دین پسند کر لیا عید غدیر سے اہم تر دن کائنات میں کوئی بھی دن نہیں ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس دن منانے والے کو خدا جتنے انعماد دیتا ہے وہ قابل حساب نہیں ہے اس دن کے کچھ آمال ہیں یعنی کہ جن میں سب سے پہلے روزہ رکھنا ہے عید کے غدیر کے دن روزہ رکھنا پوری عمر کے روزے رکھنے کے برابر ہے اس روزے کا ثواب اللہ کے نزدیک سو حج مقبول اور سو عمرہ مقبولہ انجام دینے کے ثواب کے برابر ہے اور اس دن کا روزہ ساٹھ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے دوسرا غسل کرنا اور تیسرا زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے دو رکعت نماز پڑھنا اور چوتھا عیدی دینا برازائے خدا ایک درہم صدقہ دینا دس لاکھ درہم کے برابر ہے اور پھر عید منانا یعنی اپنے آپ کو بنانا سوارنا خوشبو لگانا خوشی ظاہر کرنا اور دوسروں کو خوش رکھنا جو اس طرح کرتا ہے خدا اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہ ماف کر دیتا ہے اور کچھ فرشتوں کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ اس کے لئے مسلسل نیکیاں لکھتے جائیں اور اس کے درجات میں اضافہ کرتے جائیں گھر میں شیرنی تقسیم کرنا اچھا کھانا پکانا اور کیک کٹنا وغیرہ اس سے مال و رسک میں برکت ہوتی ہے اور روزگار بہتر ہوتا ہے ورساتھ ہر ایک سے مسکرا کر ملنا عید کے دن اس عمل سے ہزار حاجتیں پوری ہوتی ہیں نمبر آٹھ ہمسائیں کو گھر مٹھائی بھیجنا یا کھانا بھیجنا رشتہ داروں سے ملاقات کرنا دوستوں سے ملاقات کرنا اور ایک دوسرے کے گھر جانا پروردگار عالم اس کی قبر میں ستہ نور داخل کرے گا اور اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی اور اس کی قبر مطافے ملائکہ ہوگی ہر روز ستہ ہزار فرشتے اس کی قبر کی زیارت کریں گے اور اس کو جنت کی بشارت دیں گے اس شخص کے روزگار مال اور عمر میں برکت ہوگی اگر استطاعت نہیں ہے تو کرز لے لے کرز یوں تو اسلام میں اچھا عمل نہیں ہے لیکن غدیر کے دن کے عظیم اثار والے عمل کے لیے حتی کرز لے کر یہ عمال انجام دے تاکہ انبیاء اور اولیاء اور شہدہ کی ہمراہی ملے اور عمر و مال اور روزگار میں برکت ہو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زمانت لیتا ہوں کہ یہ کرز ادا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ فراد کو اس عید کی مبارک بات دیں اور جب مومن اپنے مومن بھائیس سے ملاقات کرے تو اسے یہ کہنا چاہئے کسی دوست یا غریب کی مالی مدد کرے یا کھانا کھلا کر یا نئے کپڑے دے کر اسے کفر اور فکر سے محفوظ رہے گا ہر ایک درہم کا ثواب دس لاکھ درہم کے برابر ہے روزہ دار کو روزہ افتار کروانا اور پھر زیادہ امام علیہ السلام محبت اور توجہ سے پڑھنا اور بہتر ہے زیادہ امین اللہ پڑھے اور غدیر کے دن سو مرتبہ یہ دعا پڑھے اور تمام عمال شروع کرنے سے پہلے ایک تعویز بنائے اور اس دعا کا تعویز بنائے تاکہ مشکلات سے بچا ہو سکے اور وہ تعویز والی دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الاسمائے بسم اللہ رب الاخرات والاولا ورب الارز وسماللزی لا یزیرو من اسمہو قید الادائے و بہا تطفہو کل الاسوائے اللہم سلیل محمد وعال محمد و جل فرجہم